پاکستان اور نیو دی لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوانٹی میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج کتابیہ سٹیڈیم لاہور میں کیل جائے گا دوستو دونوں ٹیموں کے درمیان پچھلے سال ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے بعد یہ کوئی پہلا ٹی ٹوانٹی مقابلہ ہوگا پاکستان اور نیو دی لینڈ کے درمیان اب تک انہتیس ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے گئے ہیں جس میں اٹھارہ مرتبہ پاکستان جبکہ گہنا مرتبہ نیو دی لینڈ کے خود جیدات ہوئی دوستو نیو دی لینڈ کی جانم سے پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ رنس سٹار بیٹس مین کین ویلگیم سن نے بنائے انہوں نے پاکستان کے خلاف انیس ٹی ٹوانٹی میچز کھیل کر پانچ سو چورانسی رنس بنائے جبکہ پاکستان کی جانم سے سابق آر راونڈر محمد حفیظ نیو دی لینڈ کے خلاف اٹھارہ میچز میں پانچ سو ترینسل ٹرانس بنا کر ٹاپ سکر رہے اگر بالنگ ریکارڈ کی بات کی جائے تو نیو دی لینڈ کے پیسر ٹیم سعودی پاکستان کے خلاف اٹھارہ میچز کھیل کر اٹھائیس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جبکہ پاکستان کی طرف سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے کا ریکارڈ سابق آر راونڈر شاید خان حفریدی کے پاس ہے جنہوں نے پندرہ میچز میں اکیس وکٹیں حاصل کی دوستو دورہ پاکستان پر موجود نیو دی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ کین ویلیمسن ڈیون کانوے ٹیم سعودی فن ایلن لوکی فرگوشن اور گلین فیلپس انڈیان پریمیل لیگ کے باعث موجود نہیں دوستو کین ویلیمسن کی عدم موجود کی کے باعث نیو دی لینڈ کی کپتانی ٹوم لیدھم کریں گے جبکہ پاکستان کے کپتان بابر آزم بھی آرام کرنے کے بعد ٹیم میں واپس آگئے ہیں دوستو اس سے پہلے گزشتہ سال دسمبر میں نیو دی لینڈ کی ٹیم نے ٹیسٹ اور ونڈے سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا جس میں ٹیسٹ سیریز ڈرا ہو گئی اور ونڈے سیریز میں نیو دی لینڈ کو دو ایک سے فتح حاصل ہوئی نیو دی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ سٹاف میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں اس سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانڈ بریٹ برن ہوں گے جبکہ انٹریو پوٹیک ٹیم کے بیٹنگ کوچ اور سابق فاسٹ بارل عمر گلڈ بالنگ کوچ کی ذمہ داریاں نبائیں گے